السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر میں آپ سے یہ معلوم کروں کہ حرام خوری کا کیا طریقہ ہوتا ہے حرام طریقے کے کون سے راستے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں گے اور میں بھی آپ کو یہی بتاتا ہوں کسی کا مال چوری کر لینا یہ حرام خوری کا راستہ ہے کسی کا مال ڈکیتی پر ڈال لینا چھین لینا یہ بھی چوری کا راستہ ہے کسی کا ناجائز مال قبضہ لینا یہ بھی حرام خوری کا راستہ ہے کسی کے پیسے لیے اور ان کو واپس نہ کرنا یہ بھی حرام خوری کا راستہ ہے یعنی آپ اس طریقے کے بہت ساری شکلیں اور بہت سارے راستے حرام خوری کے مجھے بتا سکتے ہیں لیکن حرام خوری کا ایک طریقہ اور حرام خوری کا ایک راستہ ایسا بھی ہے جس کو لوگ حرام خوری سمجھتے ہی نہیں ہیں حرام کھانا سمجھتے ہی نہیں ہیں حالکہ وہ سراسر حرام کھانا ہے سراسر حرام خوری ہے کون سا ہے وہ راستہ جس کو لوگ حرام ہی نہیں سمجھتے ناجائز ہی نہیں سمجھتے جبکہ وہ سراسر حرام ہیں جبکہ وہ سراسر ناجائز ہیں وہ راستہ یہ ہے کہ مثلاً مثال کے طور پر ایکزامپل لیں کہ آپ کہیں جوب کرتے ہیں آپ کہیں دھیاری مزدوری کرتے ہیں آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں اور جوب میں بوس کی جانب سے کمپنی کی جانب سے آپ کی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی تیہ ہوئی ہے کہ آپ کو آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے تو آپ کو آٹھ ہی گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑے گی اگر آپ اس آٹھ گھنٹے میں کٹوٹی کر لیں گے اور آدھا گھنٹا یا دس منٹ کہیں بے ضرورت بیٹھ کر کے اور کام سے الگ کسی مصروفیت میں گزار دیں گے اپنی ڈیوٹی سے الگ کسی اور کام میں اپنے ذاتی پرسنل کام میں لگا دیں گے تو یاد رکھیں اس آدھے گھنٹے کی یا ان دس منٹ کی جو آپ سیلری لیں گے جو تنخواہ لیں گے جو آپ کو کمپنی پیسے دے گی ان دس منٹ کی جو آمدنی ہوگی ان آدھے گھنٹے کی جو کمائی ہوگی وہ حرام خوری ہے وہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے علامہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ڈیوٹی ٹائم میں آپ فرد نماز تو پڑھ سکتے ہیں فرد نماز پڑھنی چاہیے اور کوئی اس سے روک بھی نہیں سکتا ہے ڈیوٹی ٹائم میں نفل نماز پڑھنا یا ڈیوٹی ٹائم میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور ڈیوٹی نہ کرنا یہ بھی حرام ہے دیکھیں تلاوت کرنا اپنے آپ میں ایک بہترین عمل اور وظیفہ اور نیکی ہے نفلی کام کرنا اپنے آپ میں بہترین عمل ایک نیکی اور بہترین وظیفہ ہے لیکن اس کا وہ موقع نہیں ہے آپ نے اگریمنٹ کیا ہے کمپنی سے آپ نے مالک سے یہ تحقیق کیا ہے کہ میں آٹھ گھنٹے کام کروں گا اس آدھے گھنٹے میں اس آٹھ گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ آپ نفلی کام میں بھی لگا رہے ہیں نیکی میں بھی تو بھی وہ آدھے گھنٹے کی کمائی جو آپ لیں گے وہ ناجائز اور حرام ہوگی اور اس کا استعمال کرنا اس کا کھانا حرام خوری ہوگا اب ہمارے بھائی جو جوب کرنے والے ہیں ملازمت کرنے والے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھیں کہ ان کی ڈیوٹی کتنے گھنٹے کی ہے اور وہ کمپنی کے لیے اور مالک کے لیے اس گھنٹے اور اس ٹائم کو امانتداری کے ساتھ کمپنی کو دے بھی رہے ہیں یا نہیں مالک کو دے بھی رہے ہیں یا نہیں دہاری مزدوروں کو دیکھ لیجئے وہ آٹھ گھنٹے کے لیے پانچ سو روپے لے رہے ہیں لیکن اس بیچ میں کئی کئی بار بیٹھ کر کے دس منٹ پندرہ منٹ بیڑی پینے میں چائے پینے میں یہاں کھڑے گزار دی وہاں اس سے باتیں کرنے میں گزار دی یاد رکھیں یہ جو آپ بے ضرورت کاموں میں اپنا وقت اور اس کام سے مصروفیت سے الگ وقت لگا رہے ہیں جو آپ سے تیہ نہیں ہوا اپنے پرسنل چیزوں میں وہ سب ناجائز اور حرام جو ہمارے بھائی ملازمت کرتے ہیں جوب کرتے ہیں کمپنی نے ان کا ٹائم تیہ کیا آپ کو آٹھ بجے آنا ہے اب وہ ساڑھے آٹھ بجے پہنچ رہے ہیں نو بجے پہنچ رہے ہیں سو آٹھ بجے پہنچ رہے ہیں کمپنی کا جو ٹائم تھا آپ اس سے لیٹ پہنچے ہیں تو وہ جو آپ لیٹ پہنچیں پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ سیلری کمپنی آپ کو اس کی بھی دے گی اس لیے کہ آپ کی جو ٹائمنگ تیہ تھی کمپنی کے ذہن میں تو یہ ہے کہ یہ بندہ وقت پر آ رہا ہے اور آپ امانت داری کر نہیں رہے ہیں لیٹ پہنچ رہے ہیں یہ آپ کے آنے کا ٹائم آٹھ بجے کا ہے شام کو اور آپ ساڑھے ساتھ بجے چل پڑے جبکہ کمپنی کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے آپ کے اگریمنٹ میں یہ تیہ ہوا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ کو ڈیوٹی کرنی ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں یا وہاں موجود ہوتے ہوئے اپنی پرسنل چیزوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور کمپنی کے مفاد اور فائدے کی نہیں سوچ رہے ہیں تو گویا کہ وہ وقت جو آپ اپنی پرسنل ضروریات میں لگا رہے ہیں اس کے اگر آپ پیسے لیتے ہیں اس کے اگر آپ سیلری لے رہے ہیں اس کے اگر آپ تنخہ لے رہے ہیں تو وہ ناجائز اور حرام ہوگا ہمارے اکابرین نے اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کیا ہے آج بھی دارالعلوم دیوبن کے جو ٹیچرز ہیں اساتیزہ ہیں وہ اگر کلاس میں دس منٹ لیٹ پہنچ رہے ہیں پانچ منٹ لیٹ پہنچ رہے ہیں تو وہ اپنے ریجسٹر میں لگ دیتے ہیں میں آج کلاس میں پانچ منٹ دس منٹ لیٹ آیا ہوں مجھے اس کی سیلری نہ دی جائے مجھے اس کی تنخہ نہ دی جائے اور جب مجھے ماہانہ سیلری اور تنخہ دی جائے تو ان دس منٹ کی کاٹ کر دی جائے تو یہ امانتداری کا طریقہ ہے اسی کو فالو کرنے چاہیے جب تک ہمارے اندر یہ امانتداری نہیں ہوگی ہماری اس کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی بے برکتی ہی وہ آمدنی رہے گی اور ہم اس کو ناجائز اور حرام مال اپنے پیٹ میں لے جاتے رہیں گے تو زندگی بھی بے برکتی بن جائے گی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ